بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عابت لطیب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فائل فائٹنگ ایکویبمنٹ یہ ایک question ہے identify فائل فائٹنگ ایکویبمنٹ اس میں کچھ ایکویبمنٹ میں ایسے بتاؤں گا جو فائل یعنی کہ آگ لگنے کی اطلاع کریں گے اور کچھ ایکویبمنٹ ایسے بتاؤں گا فائل فائٹنگ ایکویبمنٹ ایسے بتاؤں گا جو آگ لگنے کے بعد آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے حرکت میں آتے ہیں آپ سے request ہے کہ ویڈیو پولی دیکھیں تاکہ آپ ہر topic ہر point سمجھ سکیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل والی گھنچی کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخوا بڑا سکیں identify فائل فائٹنگ ایکویبمنٹ تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ایکویبمنٹ ایسے بتاؤں گا جو صرف وارننگ دیتے ہیں وہ فائل فائٹنگ ایکویبمنٹ ہیں صرف آگ لگنے کی وارننگ دیتے ہیں یعنی کہ وہ آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہیں وہ صرف وارننگ دینے کے لیے ہیں فرس نمبر آپ یہ دیکھیں کہ فائل الارم ہے آگ لگ گیا تو الارم بہتا ہے smoke detector ہے heat detector ہے تو یہ جو ایکویبمنٹ ہیں یہ صرف وارننگ دینے کے لیے ہیں انسان کو وارننگ دینے کے لیے ہیں کہ آگ لگ گیا ہے مانکہ smoke detector ہے وہ smoke کو detect کرتا ہے اور الارم دیتا ہے heat detector ہے وہ heat کو detect کرتا ہے اور الارم دیتا ہے تو یہ ایکویبمنٹ ہیں فائل الارم smoke detector heat detector یہ صرف وارننگ دینے کے لیے ہیں تاکہ جو اس بلڈنگ میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو وارننگ دی جائے ان کو اطلاع دی جائے ان کو خبر دی جائے کہ بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے اور جتنی جلدی ہو سکے کسی سیف جگہ پہ اپنے آپ کو موو کر لو اور کسی سیف جگہ پہ اپنے آپ کو موو کر لو تاکہ اس فائل کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہ ہو تو یہ صرف وارننگ دیتے ہیں تو کچھ ایسے فائل فائٹنگ ایکویمٹ ہیں جو آگ کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس میں فرس نمبر پہ آتا ہے آٹومیٹک سپنکلر سسٹم یہ جو آٹومیٹک سپنکلر سسٹم ہے یہ سپنکلر جو سسٹم ہے جو پوری بلڈنگ میں ایک پائپ لائن انسٹال کی جاتی ہے چھت میں تقریباً یہ دیوار اور چھت میں پائپ لائن انسٹال کی جاتی ہے اور اس کے آگے ایک سپنکلر لگایا جاتا ہے اور سپنکلر میں ایک گلاس ہوتا ہے جو سپنکلر میں گلاس لگا ہوتا ہے چھوٹا سا گلاس لگا ہوتا ہے جب وہ تیمپریٹر بڑھتا ہے تو وہ گلاس ٹوٹ جاتا ہے اور پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے فارق ہی شکل میں پورے کمرے میں جو کس پنکلس سسٹم روم ٹو روم اس کو انسٹال کی جاتا ہے تو وہ پورے روم میں اس کا پانی پھیل جاتا ہے اس انداز سے اگر روم میں آگے لگی ہو تو وہ بہت جلد کنٹرول کر لیتا ہے بہت جلد وہ اس روم میں لگی ہوئی یا آپ کو کور کر لیتا ہے نیکس آتا ہے ریئر ہاؤس ریئر ہاؤس بھی ایک پائپ لائن انسٹال کرنا پڑتا ہے چاہے بلڈنگ ہو چاہے ایک ورک شاپ ہو یا ویئر ہاؤس ہو یہ ایک پائپ لائن انسٹال کی جاتی ہے اور اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم لگا جاتا ہے پامپ سسٹم لگا جاتا ہے اب ایسا سنجھے کہ چھوٹا پلانٹ لگا جاتا ہے جو پورا جو ہم نے پائپ انسٹال کی ہوتے ہیں اس کو پانی کی سپلائی جو ہے نا وہ پریشر کے ساتھ دیتا ہے وہ پلانٹ ہے تو یہ ریئر لاؤس ہے جہاں پہ ہم ایک انجکشن بورڈ بناتے ہیں ایک بہت بڑا بورڈ بناتے ہیں دیوار کی اندر بناتے ہیں اور اس میں ایک ریئر لگاتے ہیں اور ریئر کے اوپر ہم ہاؤس فولڈ کرتے ہیں جو ہم ہاؤس پانی کے لئے یوز کرتے ہیں وہ فولڈ کرتے ہیں اور ہاؤس کے لاس کنارے پہ ایک وال ہم نے لگایا ہوتا ہے جو ہم پانی کو آن یا آف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کے سے یہ کہ وہاں زیادہ مناسب ہوتا ہے یہاں سپنگلر سسٹم ہمجیوز نہیں کیا ہوتا فار اکزمپل ویر اس میں کسی دور جگہ پہ آگ لگ گئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی اس کا گیوڑنٹ کا دروازہ کھولتے ہیں جو ریئر ہے اس کو باہر نکالتے ہیں اور اس کے اوپر جو پائپ ہاؤس فولڈ ہوا ہوتا ہے اس کو نکالتے ہیں اور لمبا کر کے یہاں آگ لگیتے ہیں وہاں تک لے جاتے ہیں اور لاس میں چونکہ اس کے وال لگا ہوتا ہے وال کو ہم کھول دیتے ہیں تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور کسی بھی ہاں کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس طرح ریل آس بھی ایک فائر فائٹنگ ایکویمنٹ بہت سوٹیبل فائر فائٹنگ ایکویمنٹ ہے نیسے ہاتھا ہے ہائیڈرینٹ سسٹم ہائیڈرینٹ سسٹم تقریبا ہر کنٹری میں یوز کیا جاتا ہے اور یہ روڈ پہ یوز گیتا ہے روڈ پہ ایک پائپ لائن ہوتی ہے اور کچھ فاصلے پہ کچھ کچھ فاصلے کچھ اور کہ اس کے اوپر ایک ہم وال لگاتے ہیں ہائیڈرینٹ سسٹم ہے وہ سرک کے اوپر پائپ لگا ہوتا ہے اس پہ دو تین وال لگے ہوتے ہیں یہاں سے ہم ہاؤس کنٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہائیڈرینٹ سسٹم ہے جو آگ بجھانے کے لیے سے استعمال کرتے ہیں کہ آگ اگر کہیں دور بھی لگ گئی ہے تو اس سے ہم فائر فائٹنگ جو جو ہائیڈرینٹ سسٹم ہے ان میں پانی فیلنگ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اس پائپ لائن کے پیچھے بھی ایک والٹر پلانٹ لگا ہوتا ہے جو پوری پائپ لائن کو پانی سپلائی کرتا ہے وہ بڑے پریشر کے ساتھ پانی سپلائی کرتا ہے اور یہ گاریوں میں پانی فائٹنگ کی جو گاریاں ہوتی ہیں اس میں پانی بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان میں پانی بھر کے ہم کہیں آگ دور ہے کہ آگ دور لگا ہو ہے ایے گوٹنگیوشر یاد رہے ، ایک سوٹیبل فائیل فائٹنگکو کوئیبمنٹ ہے لیکن یہ چھوٹی آگ کے لیے ہے ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آگ کی ابتدا ہوتی ہے وہ چھوٹی آگ سے ہوتی ہے ہر بری سے اس fee بری ایگ کی ابتدا ہوتی ہے وہ چھوٹی آگ ہوتی ہے اور اگر ہم چھوٹی آگ کو کنٹرل کرناے تو بری آگ لگنے کا تصور رہی نہیں پیدا ہو سکتا تو فائیل آگ یہ صرف چھوٹی آگ کو کنٹرل کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو یہ تھے فائل فائٹنگ کے ایکویبمنٹ جو ہم یوز کرتے ہیں یہ مین جنرل ایکویبمنٹ ہے یہ بتانے سے ہاں میں کچھ نہ کچھ نے بہت شاہد جیسی کے کوسٹن ہو تو تب ان مارک سے مل جائیں گے اور انٹرویو لینے والے کو بھی بتائیں گے تو تب وہ بھی کسی آتک محتمن ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس میں سمجھ دیا کہ کوئی کمی کو تاہیر باقی رہ گئی ہے تو پلیس کمیٹ دے گا مجھے اپنے جا سے ضرور اگا کیجئے گا میں آپ کے کمیٹس کا منتظر ہوں گا مجھے اجازت کیلئے آپ کا خادم آبردہ تھی